مونسون شجرکاری محیم دوہزار چوبیس کا بقائدہ آگاز کر دیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مونسون شجرکاری کا آگاز کرنے جا رہے ہیں جس میں دس کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ مونسون کا موسم ہر لحاظ سے دلوں کو خوش کرنے والا موسم ہے مونسون میں بادل آنے سے چہرے پر خوشی کی لہر آتی ہے شجرکاری محیم سے ملک خوبصورت ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے ملک کو دوہزار بائیس میں موسمیاتی تبدیلی نے بری طرح متاثر کیا تھا درختوں سے آب و ہوا صاف اور قدرتی حسن میں اضافہ ہوگا پودے لگانے سے فضائی آلودگی میں کمی آئے گی مونسون کے موسم میں پودوں کی بہتر نشنوما ہوتی ہے ہمیں دن رات محنت سے قدرت کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو بے پنا نعمتوں سے نواز آئے ہمیں دن رات محنت سے قدرت کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے آج یہاں بچے بھی موجود ہیں بچے ملک کے تابناک مستقبل کی نبید ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو بل نہ بھرو تحریک شروع کر دیں گے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا ہمارا دھرنا پارٹی سیاسی نہیں اور نہ ہی ہمارے مطالبات ذاتی ہیں پاکستان اس وقت برے حالات میں ہے ملک کی معاشی صورتحال بہت خطرناک ہے حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن حکومت نے تمام بوجھ گریب عوام پر ڈال دیا ہے ہر سال تنخہ دار تپکہ ہی ٹیکس دیتا رہا ہے تعلیم مہنگی ہونی سے لوگوں کی پریشانی میں زافہ ہو گیا پاکستان کے عوام وہ بل کیوں عدا کریں جو بجلی وہ استعمال نہیں کر رہے سناتے بند ہو رہی ہیں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں چھوٹے کسانوں پر نہیں بڑے جاگرداروں پر ٹیکس آئیت کریں امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا تھا ہم نے حکومت سے وہی مطالبات کیے ہیں جو حکومت کے بس میں ہیں لیکن حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں دو ملاقاتوں کے بعد کمیٹی گمشدہ ہو گئی گزشتہ روز پھر ہم سے رابطہ کیا گیا ہم نے گزشتہ روز بھی حکومتی کمیٹی کو خوش آمدید کہا انہوں نے کہا کہ کل ہم مری روڈ پر مارچ کریں گے گیارہ اگست کو لاہور بارہ اگست کو پشاور اور سولہ اگست کو ملتان میں جلسہ اور دھرنا ہوگا حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو بل نہ بھرو تحریک شروع کر دیں گے وفاقی وزیر اطلاعات ونہ شریعت عطا تارر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی توش ایک مجیب کو ہیرو مانتی تھی ایک مجسمہ گرنے سے انہوں نے اپنا ایمان بدل لیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ پر بات ہونی چاہیے کہ یہ قانون کس نظریہ سے بنایا گیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما بلال کیانی نے قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا سینٹ میں تلال چودری نے بل پیش کیا اور وہاں پر کسرت رائے سے منظور ہوا اور قانون بن گیا اتا تارر کا کہنا تھا کہ فلور کراسنگ کے حوالے سے آئین واضح ہے کہ یہ جائز نہیں ہے فرض کریں کہ کوئی آزاد امیدوار مسلم لیگ نون کا ایفی ڈیوٹ جمع کرواتا ہے تو رولز یہ کہتے ہیں کہ تین دن کے اندر پارٹی وابستگی ظاہر کرنی ہوتی ہے حلف نامہ کسی دوسری پارٹی کا اگر دے دیا تو کیا وہ حلف نامہ ختم ہو سکتا ہے کیا اسے ختم کرنے کے بعد دوسری پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں کیا کسی کے حلف اٹھائے بگے ہوئے ممبر کی رکنیت کو ختم کر کے نئے ممبران کو فلور کراسنگ کروا کر نئی پارٹی جوائن کروائی جا سکتی ہے یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے فاقی وزیر نے بتایا کہ ایک رول پہلے ہی موجود تھا کہ تین دن کے اندر آزاد امیدوار نے پارٹی میں شامل ہونا ہے اس بل کے ذریعے اس رول کو کانون میں بدل دیا گیا ہے یہ پروڈ پریکٹس اور رول دونوں موجود ہیں متنازب نمائندگی کا جو تعلق ہے تو سپریم کورٹ کے دو ججس نے انتہائی اہم سوالات اٹھائیں ہیں انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکلز 51, 62, 63 اور 106 کو موطل کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے اور آئین کے کچھ آرٹیکلز کے سکوپ سے باہر بھی جانا پڑے گا سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے توہین الیکشن کیس کی سامات کے دوران کہائے کہ ہم معافی تلافی والے لوگ ہیں میں ایک اور تحریری معذرت نامہ دینا چاہتا ہوں کمیشن کے ممبر نصار دلرانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی امران خانو فواد چودری کے خلاف توہین چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کیس کی سامات کی بکیر فیصل چودری نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوپی دے رہا ہوں الیکشن کمیشن نے چارج فریم کیا تھا ہائی کورٹ نے اسے معتل کر دیا بانی پی ٹی آئی او فواد چودری کے کیس میں ایک کیس کا فیصلہ دوسرے پر بھی لاغو ہوگا امران خان کے کیس پر بھی چارج فریم کو ریویو کریں ممبر کمیشن نے کہا کہ آپ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہوگا آپ معافی نامہ دے دیں فواد چودری نے کہا کہ آپ کی پوسٹ پر یہ سب چلتا ہے کیپٹن سفدر نے کیا کیا نہیں کہا میں نہیں کہتا کہ اسے بھی نوٹس دیں آپ کا دل ہم پر زیادہ آتا ہے آپ تگڑے الیکشن لیں ایکشن لیں ساکھ واپس آئے گی آپ پی ٹی آئی کو اکٹالیس سیٹے دے رہے ہیں ممبر کمیشن نے کہا کہ نشستیں پی ٹی آئی کی بنیں گی تو ضرور دیں گے چارج فریم کے لیے کیس رکھتے ہیں آپ جواب جمع کرا دیجئے گا وائلیشن کمیشن کیس کی سامات چار ستمبر تک ملتوی کر دی